اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چانل آج ہم بات کریں گے کولوز اسمان کے سیون ٹو ٹو اپیسوڈ کے وقائی سے کے بارے میں اپنے قبیلے میں ترانوار وزی سپائیوں کی ساتھ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا تمہاری ویڈیو میں طاقت باقی نہیں رہی کیا تمہاری ٹانگوں میں لچکاؤ نہیں رہا مت بھولو تمہاری تلوار تمہاری روح کیا حصہ ہے اور یہ گرنے نہیں چاہیے اپنے میں ماری کی انٹری ہوتی ہے قبیلے میں اور فترگت بھائی گئے چلو شروع کرو میں پسینہ پسینے میں بھی دیکھ گیا لیکن وہ اچھا ہے وہ جو تربیتی مقام پر بہت زیادہ پسینہ بہتا ہے میدان سن میں اس کا تھوڑا بہت خون بھے رہا ہے ابھی کے لئے یہی کافی ہے ہر کسی کو اپنے کاروبار کے سر بھرا جو میں نے کہا تھا وہی کاروشوکائی ماری فترگت بھائی سے کہتی ہے کیا آپ سلام نہیں کہیں گے جس پر تربیت بھائی کہتے ہیں آپ کے آنے سے مجھے حیرت ہوئی ہے یقیناً میں آپ کا استقبال کروں گا ماری کہتی ہے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں تربیت صاحب جس پر تربیت بھائی کہتے ہیں میں سن رہا ہوں گی تربیت بھائی کہتے ہیں اگر آپ یہ کہنے ہوئی کہ آپ نے معایدہ توڑ دیا ہے یہ کتاب کافی پہلے اور اسے بند ہو گئی تھی کیا آپ اس طرح کر رہے ہوئے ہیں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں جس پر تربیت بھائی بھیلتے ہیں مانز رکھ تربیت بھائی ماری کو بھولتے ہیں آئیے آئیے خیمہ میں چلتے ہیں وہاں کلے میں مہمانوں کا آتی ہے ماشاء اللہ پیاروں مہمان مہ کا شریعت کہتے ہیں بہادر بھائی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جانتا تھے جس پر مہمانوں کہتے ہیں آج ہو بہادر بہادر کو دیکھ کے دم محران ہو جاتی ہے مہمانوں کا توڑ ہوں کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا بہادر کہتا ہے میں نے وکچی وہ چھپکی سے کبھی سے سے نکلتے دیکھا تھا اور پھر میں نے اس کا تاکب کیا وہ جنگل میں تلفور کے سپائیوں سے ملی اس نے کہا بہادر کہتا ہے ایک آدمی نے اسے بھیک دیا اس سے جانے دیں بہادر منگرٹ کہانی سناتے ہیں کو ایک سپائی نے اسی لمحے مجھے دیکھا جس پر بہادر کہتا ہے کہ ہم ٹکڑاتے ہیں اور بہادر کہتا ہے میں نے بہادر کو آپ کے پاس لانے کے لئے پکڑ لیا تھا اس نے سپائی سے اتاعت کیا اور مجھ پر حملہ کر دیا میں ان کے ساتھ شامل ہوا اور بھاگ گیا معلوم خاتون کہتے ہیں غددار مجھے معاف کر دیں خاتون میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی گوکچے نے ہماری آنکھوں میں دھول جھو کا معلوم خاتون کہتا ہے لیکن آپ کو نظر رکھنے پڑے آپ کے زخم ابھی تک خون بے رہا ہے اپنے زخم کو بد مل کرنے کے لیے چاہو گوکچے غصے میں معلوم خاتون کہتا ہے اس کے بعد اس کے بعد ترود بھائی کھانے شروع کر دے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرمان نے آیت رہا ہے اور ماری کو کہتا ہے کہ میں بھو خوبصورت باز اکتیموں کا عادل ہوں یہ آپ کی محضو کی طرح نہیں لگتا ماری اس پر کہتے ہیں یہاں تو تو کچھ مختلف ہو گیا کہنے کو تو اس پر کچھتا ہے آپ کو یہاں تک لانے کیا ہو جائے میں آپ کی بارے میں پریشان تھے مالا جواب دیتی آپ کا بازو کیسے بن گیا کیا آپ جانتی ہے کہ محل میں کیا ہوا ترود پوچھتا ہے اور تجارت کا خاتمہ بھی ہم اب دوست نہیں رہے ترود کہتا ہے تم نے پوچھا نہیں کیا ہوا تھا ہاں میں سب جانتی ہوں ترود چان ماری کہتی ہے آپ کے اور میرے بھائی اور حاکم کے درمیان جو معاملہ ہو اس سے مجھے کوئی افساروکار نہیں اور جو کچھ ہوئے اس کی ایک معقول وجہ ہے میں بھی جانتی ہوں بچوں کو چھونا جرم ہے ماری کہتی ہے لیکن بچوں کو بچانے کیلئے گورنر کے محل کی طرف لگتنا یہ ایک بڑی مصیبت ہے ماری ترود کو کہتی ہے بات کچھ بھی ہو ماری میں ظالم کو بچ پر نہیں چھوڑوں گا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں واقعی کہ آپ کا بچہ نہیں میرا مطلب ہے جہاں تک میں جانتی ہوں تو کم عمری میں شادی کرتے ہیں ماری کہتی ہے کہ آپ نے کبھی شادی نہیں کی شادی کر چکے ہیں لیکن یہ تقدیر ہے ترود کو کہتا ہے میری بیوی کا جلد انتقال ہو گیا تھا اور پھر میں نہیں جانتا تھا میں اداس تھا ماری کہتی ہے داراکی کا ایک اور چیزیں میں جو چاننا چاہتے ہیں آپ کی روایت میں اور تو کسی ایسے شخص شادی کرنے پر مجبور کرنا ہے اسے وہ نہیں چاہتے ہیں جس پر ترود کو کہتا ہے بالکل نہیں اور اسے مناسب طور پر پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اس سے شادی کے مطالبہ کیا ہے ہم خواتین پر زبردستی نہیں کر دے کیا تم نے یہ نہیں پوچھا میں متدرسس تھی ماری کہتی ہے حقیقت میں ماری ترود کو بتاتی ہے میرے بھائی چاہتا ہے کہ میں نکولا سے شادی کرتا ہے حالانکہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے جس پر ترود کہتا ہے تو مجھے یہ کیوں بتا رہی ہے مجھے جانا ہے ماری کہتی ہے کھانے کے لئے آپ کا شکریہ ماری شکریہ ادا کر کے اجازت چاہتی ہے اجازت ہے جناب وہ کیا چاہتے ہیں جناب کوتان پوچھتا ہے ابھی کے اسسٹرن نے ہمیں کچھ نہیں بتایا میرے سردار کوتان کہتا ہے میں نہیں جانتا کوتان ترکت بتاتا ہے وہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کیا چاہتی ہے اور میں بھی نہیں جانتا وہاں کے لئے میں ایرگوس نکولا کہتا ہے یہ حملہ کرنے کا وقت ہے ایرگوس کیا تمہارے اور میرے سپاہی تیار ہیں تیار ہیں جناب ایرگوس کہتا ہے مجھے جلانا اور گرانا پسند ہے نکولا کہتا ہے درگوس کہتا ہے اسمان اسمان نے بچوں کو نکولا کو اقویٰ کر دیا نکولا اب اس کی کوئی احمیت نہیں رہی میرے پیارے دوست نکولا کہتا ہے ہم سوگٹ کو جلا کر توا کر دیں گے کیا وہ اڑتی ہو آگ نہیں جو ہم نے بھیجیے مسجد عبادت گاہوں بزاروں اور ہر جگہ ہم سوگٹ کو زمین میں ملا دیں گے میں اسمان سے فورا انتقام لینا چاہتا ہوں درگوس کہتا ہے چلو اسے جلاتے ہیں اسے ہمارا انتظار نہ کراؤ احمد جا کے قبیلے میں پالا سے ملتا ہے خدا کا شکر ہے تمام لوگ کہتے ہیں خوش آمدید قبیلے میں سب بہت خوش ہوتے ہیں میرے اسمان احمد خاتون کہتے ہیں خوش آمدید بیٹا بالا اسمان کہتا ہے ہم نے انہیں اس بہادر کے ذریعے پایا رحمت کو بتاتے ہو کہتا ہے دمیور جی کہتا ہے ماشاء میں اپنی بچوں سے میں نے سالجان بھول دیا میں نے ان کے آنکھوں میں آسو روک لیا اب اپنے بیٹوں کو مضبوطے سے غلی لگا اسمان سے سالجان خاتون کہتا ہے پیارے وان اسمان کہتا ہے اسمان قبیلہ والے سے کہتا ہے اپنی حدیت تجاوز کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں مائے انہوں نے بہت آسو بہائیں انہوں نے اپنے دلوں پر پتھر باندھ لیے اسمان کہتا ہے کہ ان کا ارادہ ہمارے بچوں کو ایمان بدلنے کا تھا انہوں نے ان کے دلوں سے خدا کی محبت اور رسول کی محبت نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں جانتے تھے ہم تب سے ہیں جب گہوارے میں تھے ہم نے ان کی پروریش قرآن پاک اور کلام الہی سے کی ایمان کے بیچ ان کے ساتھ اور ان کے اندر پروان چڑھے ایک عظیم چینال کے درخت کی طرح وہ جس کی جڑے ایسی ٹھوس ہیں منافقت ان کے ایمان کے بیچ نہیں آتی تلوار کا کام نہیں کرتی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کریں ہمارے بچوں کے آگائی کے ساتھ ہم نے بھی اس لانت سے نجات حاصل کی خدا میرے بہادروں سے راضی ہو آمین آمین بالا کہتی ہے آپ کی بدولت ہمارے بچے واپس آگئے ہیں آپ کا شکریہ عثمان صاحب قبیلے کی عورت کہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو ہم ملد دانگی سے بڑھ کر ہیں عثمان کہتا ہے ہم نے حد پار کی ہماری عمر گزر گئی اب ہمارے پاس اس پکار کے لئے گزارنے کے لئے پوری زندگی ہے ہمارا راستہ آخر تک اللہ ہوا پر اللہ ہاں صحبت میں کارتوز بھرہ زارہ مٹکے ہیں آپ کے علاقے محبت پرے ہیں پادری کہتا ہے لیکن یہ محبت آپ کی مقدس کتاب میں نہیں شیخ عدب علی آپ کی کتاب کہتے ہیں خدا صرف مسلمانوں سے محبت کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنا سارا کاروگر کس چیز سے شروع کرتے ہیں گیرابور بسم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑے مہربان کیا آپ جانتے ہیں رحمان کا مطلب کیا ہے نہیں مجھے نہیں مالوں الرحمان اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے یہ نام تمام مخلوقات پر رحم کرتا ہے آپ جو سانس لیتے ہیں اور جناکوں سے آپ دیکھتے ہیں گرابور یہ سب رحمان کے نام کی تجلی سے کافی یہودی اور مومن میں فرق کیے بغیر وہ ہر شخص کو ایک نعمت دیتا ہے اسے جانے دو جس نے اس کا دل سیاہ کر دیا ہے تمام منہ نعمتوں سے انکار کیا آپ کے الفاظ واقعی ایک شخص کو متاثر کرتے ہیں میرے دوست عیدہ ولی استغفرلا عیدہ ولی بولتے ہیں ہماری باتوں سے اگر کسی پر تھوڑا بھی اثر ہو ہماری سچی خوشی سے خوبصورت ہو جاتا ہے ہمارے الفاظ ہم سے نہیں بلکہ رحمان کی طرف سے ہیں عیدہ ولی کہتے ہیں اپنی قیمتی وقت میں سے زیادہ وقت آیا ہے روازہ آپ کے لئے ہمیشہ کھلے ہیں وہاں صوبت میں جگہ جگہ کارتوس رکھا جا رہا ہے جناب انہوں نے ہمارے لئے میزی بچھائے اور ہمیں دھوکہ دین لگ لیکن ہم نے کچھ نہیں کھایا ہم نے کہا ہم سور کگوش نہیں کھاتے احمد کہتا ہے جو حرام کو مو نہیں ڈالتا وہ حلال کا عجر پاتا ہے میرے بہادر بہالہ کہتی ہے چلو دیکھتے ہیں اسمان کہتے ہیں قبیلے کے بہادروں کے لئے بیڑے زیوہ کی گئی ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہنوان نہایت رہم کرنے والے تبکہ ہمارے پاس ہی نعمت ہے اسی لئے ناپاک کانا حرام ہے چلو سیعت مند ہو جاؤ اسمان کہتا ہے تم نے اپنی چھوٹی کی عمر میں یہ کیسے برداشت کیا پالا پوچھتی ہے ہم نے امان کی طاقت سے صبر سے کیا کمران عبدال نے ہمیں عزت علی کے بارے میں بتایا تھا ہم کفار کے سامنے ان کی طرح ثابت قدم ہے اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ان کے ساتھ بہت کچھ کرتا احمد کہتا ہے اس کے پاس تلوار نہیں تھی لیکن اس نے تیک فور کچھ چھڑی سے مارا اللہ میرے بہادروں کو سلامت رکھے اسمان کہتا ہے ان کو دیکھو جبکہ ہمارے پاس ایسے بہادر لوگ ہیں ریاست کے قیام کا وقت قریب ہے اسمان کہتا ہے خدا آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے داؤ داغہ آپ کی بنائے ہوئی تلوار مضبوط ہو سلام کا جواب دو انسان میں تمہارے گلی میں ڈالنے کے لئے سلیپ بناوں گا داؤ داغہ کہتے ہیں کیا اچھا الفاظ ہے دمیر جی کیا تم متجسس ہو سبر کرو میں نے تم سے درزی سے پادری کے کپڑے مگوائے تھے اے خدا جو میرے دل سے نکلے اسے دعا سمجھنا میں آپ کے پاس اس لئے آتا ہوں کہ بڑا نہ سوچو اے اللہ مجھے سبر آتا فرما میرے کمرال اپنے دل کا خیال رکھ دمیر جی کہتے ہیں مجھے بتاؤ کیسے تم نے ہمارے بچوں کو بچایا مجھے سلطان نے سکھایا کمرال ابدال کہتے ہیں برف میں چلنا اور کوئی نشان نہ چھوڑنا جو کہتے ہیں میں نے کتنی اچھی اداکاری کیا اور تم سمجھ نہیں سکے کیا تمہیں نہیں پتا میرا مطلب یہ تھا میرے کمرال خدا تم سے راضی ہو آپ کا شکریہ ہمارے بچے اپنے ماں سے بافاظت ملے چک رہو میرے پاس کیا ہونا ہے دوبارہ ایسا مت کہنا کمرال ابدال کہتے ہیں سب کچھ اللہ کا شکر ہے ہم سمجھداری کی کمی محسوس کرتے ہیں اور دنیا پاگلوں کی خواہش کر دی ایگل کہا تم جیئر کتا ہے تو مجھے کیوں نہیں چاہتی ہیں کیا اس لیے کہ میں بس صورت ہوں نہیں ایگل ہستے ہوئے کہتی ہے یا اس لیے کہ میں بہت زیادہ کھاتا ہوں کیونکہ میں پاگل ہوں میں بھی پاگل ہوں ایگل کہتی ہے تو پاگل لڑکی تم مجھے کیوں نہیں چاہتی جیئر کتا ہے کہتا ہے خادر بھی ہو مہربان بھی ہو جرت مند لیکن میں پھر گرنے سے ڈڑتی ہوں جس پر جرکتہ کہتا ہے جرکتہ نہیں گرنے دیتا میں ثابت قدم ہوں اور تمہارا سہارا ہوں پتھر بن کر تمہارے پیچھے کھڑا ہوں زلزل یا آفات آئے تو میں نہیں بدلوں گا اور جنگ زندگی سے زیادہ مضبوط ہیتی ہے جرکتہ ہے کہتا ہے تم نے مجھے جنگ میں مستموم ہو لیا کہ تمہیں اب مجھ پر بھروسہ نہیں تم میری ہوگی پاگل لڑکی جرکتہ ہے اور وہ چپ کہتی ہوئی کیٹ بن کر لیتی ہے میں انتظار کر رہا ہوں جرکتہ ہے کہتا ہے جرکتہ ہے پیچھے نہیں اٹنا قبیلے میں آواز آتی ہے اور محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی جرکتہ ہے کہتا ہے ہم نے دماغ کا خیز مواد کو ان جگہوں پر رکھا ہے جہاں ہم نے اتفاق کیا ہمارے شار پر سوگت بڑا کھٹے گا وہاں سوگت سوتے وقت جل جائے گا پریشان نہ ہو پادر ہو گرے گا کچھ نہیں ہے جانب سوگت سے آج رات خون اور آگ کی بو آئے گی جب دھماگی شروع ہوں گے تو ہمارے لئے سوگت کی دروازے کھل جائیں گے اس سے پہلے کے آگ راک ہو جائے ہمارے تلواری نکل آئیں گی اسمان نے میرا گاؤں مجھ سے چھین لیا اور میں اس سے سب کچھ لے لوں گا حیسائی ہم سے پیار سے ملیں گے روکت اس کہتا ہے جب وہ ہمیں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ سچے مسیح ہیں یہ ہماری نجات دہندہ ہے رات ہونے کو ہے اے بازتی کے بہادر بیٹے ہیں ہم مل کر ان سرزمین پر ترکوں کی مرانی کا خاتمہ کریں گے عیسیٰ کے لئے کیسر کے لئے سوگت میں دھماکے کی تیاری چل رہی ہوتی ہے جب انہوں نے گیرگور کو ماننے کی کوشش کی میں نے خود کو اس کے سامنے ڈھال بنا لی اسمان بھائی کہتے ہیں میں نے اسے عیسائی پیروکاروں کا سردار بنائے لیکن لیکن وہ ایسی قیانت کیسے کر سکتا ہے اسمان بھائی پوچھیں وہ ایسی شیطانی حرکت کیسے کرتا ہے شیخ حضرت بھی انسان کے اچھا اور براہ اس کے اندر ہے باہر سے نہیں دیکھتی ہے دولی کہتے ہیں ہر کوئی وہی کرتا ہے جو اس کی اوقات ہوتی ہے اسمان صاحب پادری کے اندر کی نفرت کھل گئی ہے شکریہ میرے شیخ اسمان بھائی کہتے ہیں اکچہ درویش کیا یہی وقت ہے یہی وقت ہے اسمان صاحب وہ جواد دیتے ہیں وہاں دماکی کے لیے آگ لگا دی جاتی ہے لانا تو یہ ابھی تک کیوں نہیں پٹا گیرگور کہتا ہے لانتی کتے معلوم خاتون تیر مارتے ہوئے کہتی ہیں آس پاس کوئی نہیں وہاں کچھ ہے گیرگور کہتا ہے اسمان صاحب احران ہو جاتا ہے اسمان کو دیکھ کر میں آپ سے ازدجہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دیں خدا کی محبت کی خاطر اکچہ درویش اسمان کہتا ہے سائے کی طرح آپ کے پیچھے تھے میں اپنے ہر قدم کو جانتا ہوں اور سارے کھیل آپ کے ٹیک فوروز کے ساتھ کیے لیکن میں صرف اتنا نہیں جانتا اس نے تم پر ظلم کیا یہاں تک کہ آپ کا مذہب بھی آپ کے ہر کام پر قادر ہے وہ دکانے جنہیں تم نے جلانے کی کوشش کی تھی یہ معصوموں کی ہیں وہ گھر جنہیں تم نے جلانے کی کوشش کی یہ معصوموں کی ہیں اسمان بھائی کہتے ہیں وہ مسجد جسے تم نے جلانے کی کوشش کی یہ مسلمانوں کا گھر ہے لیکن تم ایک قوم جو حضرت عیسیٰ کے لائق نہیں ہے تم میں اور یہودیوں میں کیا فرق اپنے مقصد کے لیے آپ اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جب تک یہاں ترک ہے انصاف کی تلوار سے دنیا درست ہو جائے گی یہ ایک تلوار ہے یہ ہمیشہ ظالموں کی گردن پر اترے گی کیا آپ کو کچھ کہنا ہے پادری اسمان بھائی پوچھتے ہیں پادری کہتا ہے رحم اسمان بھائی ظالموں پر رحم اسمان بھائی کہتا ہے ظالموں کے ساتھ اغداری اور اسمان بھائی پادری کا سر کلم کر دیتے ہیں اب یہ لوگ اسے اس سے بہترین دوست روگت ہو اس کے پاس لے جاؤ اور تم پھر کبھی میری زمین کو نہیں دیکھو گے فیصلے کی بنیاد اللہ کی عدالت ہے اسمان بھائی کہتا ہے پادری گرگور نے مسلمان و غیر مسلمیں فرق کیے وغیر سب کو مارنے کی کوشش کی ہم اس چک کے مذہب کو نہیں دیکھتے جس نے یہ خیالت کی اگر وہ مسلمان ہیں تو ہم اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیں گے میں آرتاغل غازی کا بیٹا سردار اسمان ہوں میں اپنے پیر کاروں میں فیٹ نہیں کرتا میں سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک کرتا ہوں اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہوں ہم آپ کے منصفانے فیصلے سے مطمئن اسمان صاحب اسمان صاحب زندہ بات کے نارے لگتے ہیں جب تک پوری دنیا ترکوں کا وطن نہ بن جائے ہم ظالم کے خلاف کھڑے رہیں گے اسمان صاحب زندہ بات کہتے ہوئے قیسٹ کا افتتام ہوتا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا لازمی اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے لیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں اسی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا